اسلام علیکم میں عمداد سومرو مدہ ہے نواز شریف کو بولنے کی اجازت دی جائے یا نہیں نواز شریف کی باتیں ٹی وی پر نشر کرنے کی اجازت ہو کے نہیں یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انسانی حقوق کی کمیشن لے گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی پیٹیش چل رہا ہے معاملہ تین ہفتوں کے بعد دوبارہ اس کی سماعت ہوگی آج جو ہوا اس میں چیف جسٹس اتر منولا صاحب نے جو وکیل ہیں اجازتانی حقوق کی کمیشن کے راجہ صاحب ان کے سامنے کئی سوال رکھے جن میں بنیادی سوال تھا وہ یہ کہ کیا ایک جو سزائے آفتہ شخص کو کا انٹریو نشر کرنے یا اس کی خبر چلانے یا جو آزادی ہے بولنے کی اس کو دی جائے دی جا سکتی ہے انہوں نے اس طرح کچھ سوالات اٹھائے اور پھر انہوں نے تین ہفتوں کے لیے ان کے جواب مانگے عدالت کا معاملہ ہے عدالت جانے قانون دان جانے پیٹیشنر جانے میں بطور ایک جنرلس بطور ایک عام شہری میرے ذہن میں کئی سوالات ہیں اس معاملے کو لے کر کہ نواز شریف سزائے آفتہ ضرور مگر پاکستان کی عدالتوں نے زمانت پر اس کو باہر بھیجا حکومت نے عدالت کی اجازت سے باہر بھیجا مگر وہ سزائے آفتہ ہیں تو کیا سزا کے ساتھ سارے کے سارے بنیادی انسانی حقوق ان کے ختم ہو گئے گزم ہو گئے چھین لیے گئے کہ وہ بول نہیں سکتے نواز شریف کے حقوق اپنی جگہ بتاؤ جنرلس میں جاننا چاہتا ہوں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی نواز شریف کی جو پولٹکس تھی نواز شریف کو کیسے نکالا گیا ان کے ساتھ کیا کیا بیٹی وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے کون کون ملوث ہے ان کو یہاں تک پہنچانے میں یا ان کی پوری زندگی مطلب کیا وہ کسی کو جاننے کا حق ہے سننے کا حق ہے کہ نہیں یہ بنیادی سوالات ہیں اور اصل جو چیز ہے کہ کیا نواز شریف کے سارے کے سارے حقوق جو ہیں وہ ختم ہو گئے سزا کے ساتھ اب یہ ہے ایک نواز شریف کی حد تک کا معاملہ نواز شریف پاکستان کی پریکٹیکلی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اس وقت قائد ہیں ان کے ان کو صدارت تو خیر ان سے چین لی گئی تو ملک کے سب سے بڑی جماعت کے قائد کو اس طرح یوں کھڑے لائیں لگا دینے کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اچھا اب کیا یہ معاملہ سے نواز شریف کی حد تک ہے اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے پہلے یہ والے احکامات کیوں نہیں آتے تھے دو تین میرے سامنے مثالیں ہیں میرے پاس وہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ایک سولت مرزا صاحب تھے سولت مرزا بھائی اب الطاف سے ان کو فکس کرنا تھا کسی کو فکس کرنا تھا کیا کرنا تھا سولت مرزا سزا یافتہ اندر تھا اس کے جیل میں جیل کے اندر سے اس کے انٹریو نکلے اس کی ویڈیو نکلی اور وہ ویڈیوز چلی اور ہر جگہ چلی اچھا سولت مرزا چلو سمجھ میں آتا ہے کوئی مقصد تھا اس کے پیچھے احسان اللہ احسان کے انٹریو طالبان اے پی ایس سب کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس والا جو سانیہ ہوا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس کو قبول کرنے والا ترجمان جو تھا طالبان کا اس کے انٹریوز بھی چلتے رہے کوئی ادارہ کوئی عدالت کوئی کچھ نہیں سارا کچھ چلتا رہا الطاب بھائی لندن بیٹھے ہوئے باہر ایس کانڈر بڑے عرصے سے پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں وہ اچھا وہ جو بولتے تھے وہ چلتا تھا چلتا تھا چلتا تھا اور جب مرضی پڑھی اس کو روکنے کی تو روک لیا اچھا چلے یہ بھی ٹھیک ہے پشرف صاحب تو سب کو یاد ہوگے پرویز مشرف صاحب پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ان کی جائدادوں کی کرکی نیلامی اور پاکستان میں کوئی الزام کسی کسی اور پر وہ الزام نہیں ہے جو مشرف پر ہے مغاوت کا غداری کا جس میں ان کو سزا ہوئی اور بعد میں تو خیر جو بھی ہوا وہ سپیشل کورٹ کی سزا کے ساتھ اچھا جو بھی ہوا مشرف صاحب تو چلتے رہتے تھے یہ سارا معاملہ آ کر سیویلینز کے اوپر سیویلینز سیاستدانوں کے اوپر کیوں رکھتا ہے یہ پکنڈ چوز اس طرح کیوں ہوتی ہے میں نے پہلے کہہ دیا کہ عدالت کا معاملہ و عدالت میں فیصلہ آنا ہے میں بات کر رہا ہوں ہمارے باقی اداروں کی حکومت کی پیمرا کی پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے نا تو یہ پابندی پیمرا جو ہے یہ پہلے کیوں نہیں لگا رہا تھا کیونکہ اب نواز شریف پر لگ گئی تو باقیوں کو نہیں بولنے دیا جائے گا ظاہر ہے لیکن ممکن ہے جب کل کو برضی پڑے کسی کا انٹریویو رشن کرنے کی ضرورت پڑ جائے ہمارا کوئی سٹریٹیجک ایشو بنے اس پر فائدہ ہو اس سے تو ممکن ہے کل کو کسی کا اس طرح کے مفرور کا کسی بھگوڑے کا اور کسی سزایافتہ کا انٹریویو چلا دیا جائے اجازت دی جائے لیکن میں یہ عدالت کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا میرا سوال ہے پیمرا کے اوپر میرا سوال ہے دوسرے جو ادارے ہیں کہ کیا اداروں کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی شہری کا بنیادی حقیار بولنے کا اور میرا سننے کا وہ چھیلنے سیاسی بنیادوں پر یا کسی مقدمے کی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے یہ اگر یہ اگر بن جاتی ہے نظیر یہ مثال اگر بن جاتی ہے کہ بھئی آپ ایک شخص کو سزا تو دے دی عدالت نے عدالت کے حکم میں ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتا عدالت کے حکمات کے اندر ہے کہ اس کے باقی حقوق سارے کے سارے سلم ازار رائے کی آزادی چلنے پھرنے کی آزادی بات کرنے کی آزادی جلسے سے خطاب کرنے کی آزادی ووٹ دینے کی آزادی نواز شریف ووٹ ڈال سکتا ہے نواز شریف بھئی سوال ہے نا نواز شریف سزا ہے آفتا ہے وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کر سکتا ہے نواز شریف کا جو ہلکہ ہے لاہور میں جہاں سے وہ الیکشن لڑا کرتے تھے اب وہاں بے اگر کل کو نواز شریف واپس آتے ہیں تو کیا نواز شریف ووٹ نہیں ڈال سکیں گے نواز شریف ووٹ ڈال سکیں گے جب نواز شریف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں ملک کے مستقبل کے بارے میں اپنے ہلکے کے مستقبل کے بارے میں تو بول کیوں نہیں سکتے بھائی وہ اپنی بات کیوں نہیں ایکسپریس کر سکتے بنیادی چیز یہ ہے اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ پکنٹ چوز ہے اب دیکھیں دنیا میں کئی مثالیں ہیں دنیا میں سزایہ آفتا لوگوں کے انٹریوز بھی آتے ہیں اور اس سے تو کچھ نہیں ہوتا پھر نواز شریف کے انٹریوز نواز شریف کی تقریروں کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ حاصل یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ ذرا بڑے بڑے نام لے بیٹھیں میاں صاحب کو جب یاد ہوگا نا آپ کو جو اے پی سی کی پہلی تقریر تھی نواز شریف صاحب کی خان صاحب نے کہا تھا جی میں نے اجازت دے دی ہے میں نے کہا دیا جی تقریر کرنے تو کچھ نہیں ہوتا ہے ان کو ایکسپوز ہونے دو خان صاحب آپ کیا کون ہوتے ہیں بھئی آپ وزیراعظم تو ہیں آپ قانون تو نہیں ہیں تب جب انمران خان انٹریو کی اجازت اپنا تقریر نشر کرنے کی اجازت دے رہے تھے اور سارے ٹی وی چینلز پہ وہ لائیو گئی تقریر اور پھر میاں صاحب نے جو لگا دیا ایک چھکا لگا دیا یا شیخ رشید کے بقول فاؤل کھیل گئے عمران خان کے بقول ایکسپوز ہو گئے جب وہ ایکسپوز انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا تو پھر کی مسئلہ بن رہا ہے بھئی تب قانون نہیں تھا تب کیا نواز شریف سزایفتہ نہیں تھے تب کیا نواز شریف اپسکوانڈر نہیں تھے تب کیا نواز شریف بھگوڑے نہیں تھے بس بات یہ اکل مانتی ہے کہ بھئی ایک بندہ آج سے دو مہینے پہلے وہ ایپی سی سے خطاب کرتا ہے اور پوری حکومت سینہ تان کر کہتی ہے کہ ہم نے اجازت دی ہے شہباز گل کے آپ ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں شملی فراز شملی بھائی شملی فراز صاحب کا وہ دیکھ لیں کہ وزیراعظم صاحب نے اجازت دی ہے کہ نواز شریف کی تقریر دکھائی جائے تو تب کیا کوئی قانون نہیں تھا تب کیا کوئی آئین نہیں تھا تب بھی پتہ نہیں تھا آپ لوگوں کو کہ نواز شریف ملک سے باہر گیا ہوا ہے آپ کی اجازت سے اور اب وہ بھگوڑا ہے اب وہ سزا یافتہ ہے یعنی ایک طرف آپ نے اجازت دی تھی اس کو جانے کی اور بعد میں کہتے ہیں کہ جراب ہمیں تو دھوکہ دیا گیا آپ اپنی طرف سے تو خیر اتنے سیانے ہیں تو سوال جو اصل ہے وہ یہ کہ جب وزیراعظم صاحب اجازت دے رہے تھے تب کیا وہ بھگوڑے نہیں تھے کہ اب پیمرہ نے بند کر دیا بند اس لیے کیا کہ بھائی نواز شریف نے نام لیے نواز شریف نے کردار بتائے وہ صحیح یا غلط اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے جواب نے اس کا وہ ڈی جی آئی سپی آر نے بھی ایک پرس کانفرنس کی تھی اس پر تو وہ تو طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ حقائق بتائیں کہ جب آپ میاں صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں میاں صاحب آرمی چیف کا نام غلط لے رہے ہیں ڈی جی آئی ایس اے کا نام غلط لے رہے ہیں یا جس طرح ان کو نکالا گیا وہ قانون آئین کا طریقہ کار تھا وہ تو آپ کر دیں لیکن آپ صرف اس چکر میں روک رہے ہیں کہ جی میاں صاحب جو اصل طاقتوں کو کے نام لے رہے ہیں جھوٹے ہیں سکت غلط ان پر الزام لگا رہے ہیں اور جو پہلی تقریر بار بار میں کہہ رہا ہوں جو پہلی تقریر تھی آپ کو شاید توقع نہیں دی کہ وہ اس طرح کھل کے نواز شریف صاحب بات کریں گے اور جب بات کر دی تو پھر پیمرہ نے کہا کہ نئی جی اب نواز شریف سزا آیا افتا ہے ان کی پابندی آصف زرداری کون سے سزا آیا افتا ہے ایسے مجھے یاد آ گیا آصف زرداری جب وہ حامد بیر نے ان کا انٹریو کیا تھا تب آصف زرداری کا وہ چلتا انٹریو رکوا دیا گیا تھا تو وہ کون سے سزا آیا افتا تھی بات ایک سیدھی سی ہے صاف سی اب عدالت اس میں جو فیصلہ کرتی ہے عدالت کر لیں وہ عدالت کا استحقاق ہے جب فیصلہ ہوگا تو اس کے اوپر بعد میں کمنٹ کیا جائے گا ابھی اس سوال نے اٹھایا ہے ہیمن رائٹس کمیشن نے یا صحافیوں نے جو سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں نواز شریف کا میں انٹریو کرنا چاہتا ہوں میرے پر کیوں پابندی ہے کہ میں نہیں کر سکتا نواز شریف کا انٹریو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ رائٹ دیں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کیا کہنا چاہتا ہے ان پر کیوں پابندی پابندی کی وجہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اب ادھر ادھر گھماتے پھرے وہ میرے جو سوال اٹھا لیا کہ ایسے زرداری کیا سزا آفتا نہیں ہے ان پر کیوں پابندی تو یہ بات اصل یہ ہے کہ بھائی نواز شریف کی باتیں کہاں پسند نہیں کی جاتی کہاں کی جاتی ہیں یا کیوں ان پر سزا آئے وہ سارا جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے اب عدالت کا معاملہ ہے عدالت جو فیصلہ کرے گی کرے گی حکومت تو اس میں بہرحال بے نکاب ہو چکی ہے تو ایک بار امران خان کہتے ہیں کہ جی میں نے اجازت دی ہے پھر کہا کہ نہیں جی وہ بھگوڑے ہیں ابسکونڈر ہیں تو سزا آفتا ہیں تو ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی یہ سارا معاملہ ایکسپوز ہو گیا حکومت کیا تک عدالت کا معاملہ ہے عدالت جانے جب فیصلہ آئے گا اس پر تب رائے دی جا سکے گی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ